دوستو شروع کرتے ہیں خوپناک کھیل ترسمی علم پاک کے بعد اور اب آپ ان پریئے پاتروں کے کانی جانیں گے آگامی نئی کام یہ ان کی بوکال کیسے آلوک بن جاتا ہے اس کے بارے میں بھی پتا چلے گا آپ کا پریئے پاتر بوکال کون ہے یا کیا ہے اس کی پچھلی زندگی کیسے بن جاتا ہے آلوک سے بوکال اندر کے پسٹوں میں آپ ان سب سوالوں کا جواب ہے ایک کرتا ہے انگیت چتر کتھا کے رکھ میں چلو شروع کرتے ہیں دوستو پری لوگ پرسید ہے کہ سرگ سمان ہوتا ہے کین تو آج وہاں نرک سے بھینکر نظرہ دکھائی پڑ رہا تھا آ بچہ بھاگو راکسس آگئے راکسس راج بوز اور بھرکم نے اپنی سینہ سید پری لوگ پر دہا بول دیا آہا پری لوگ کی کوئی پری نہیں بچی چاہے سوی پریوں کو اپنے ساتھ لے چلو یہ پریہ کھانے میں آتی سوادیسٹ ہوتی ہیں آہا پری لوگ کا رازہ خزان دے پری لوگ میں کسی نعال تک تھیار نہیں اٹھا اس لئے تم نے اتنی تباہی مچا دی کین تو سیطان ہو اگر مہاگرو بوکال کو اس تباہی کی خبر مل گا تم اس سب کی خیر نہیں تھٹھٹھرا گا اسپڑے سیطان راکسسور آہا بہت بول چکا اس کی بولتے بند کر دی جائے کھچ آئی ننے یوراج کا دچتکار کر رہا تھا پیتہ شری پیتہ شری آپ ہمیں چھوڑ کرنی جا سکتے اس طرح آزاد ناراض نے ہو پیتہ شری اٹھئے دیکھیں آپ کے سویت بستر لال ہوتے جا رہے ہیں انہیں ساپ کیجئے پتر آلوپ سنو مسکل سے بول پا رہے تھے رازہ خزان دے ہو پتر ہمارے بعد تم ان راکسسوں سے پری لوگ کی تباہی کا بدلا لینا مٹا دینا ان سیطانوں کو دکھا دینا کہ سرافت اور سچائی کی تلوار کتنی مضبوط ہوتی ہے ایسے ہر سیطان کو تم سے صرف موت دینی ہے پتر صرف موت وہ رالوپ کو تو پتا بھی نہ چلا کہ کب اس کے پتہ شریف سے اکھیلہ چھوڑ چلے گئے میں قسم کھوتا ہوں پتہ شریف ایسا ہی ہوگا کنتو پہلے آپ ذرا ویجی کے گھر چلے جلدی پتہ شریف تب ہی اعتماسہ دیکھ کر آنجیت ہوتا راکسر آج برکم بولا پلے ہمیں ختم کرے گا بے یہ مر چکا یہ کبھی نہیں چلے گا تیرے ساتھ نہیں پاگل اٹھا بالک کروچ سے درندوں کیسی سن کر میرے پتہ شریف نہیں مرے سیطان راکسر شریف نہیں مرے کنتو تھا تو بچہ ہے باپ کے دیسوں نے بچے کو بھرگلا کر دیا چھوڑ دے مجھے نہیں چھوڑ دے میں تجھے جان سے مار دوں گا شیطانی اسی اسے دونور آہا چھوڑ دے تے بچے چھوڑ دیا آہا اب نہیں بچے گا یہ ہے راکسر آج بہت سبھی پریہ قید کی جا چکے آگیا تو کچھ کرے چلو بچے کو مراج آن کر دونوں چل پڑے آہا چلو آج جسن ہوگا کچھ کرو جس دیپک کو خود اوپر والے نے روشن کیا ہوا وہ ایسے نہیں بجا سکتا پھر پری لوگ کا کونہ کونہ اس کے کرونہ دن سے روپڑا پیتہ شریع ہوں اس کے ننے دل میں بدلے گھ چنگ آریا سلگ اٹھی بدلہ ما انات بچہ خوب بٹکا ماتہ شریع کینٹو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پری لوگ میں سے کوئی بچائی نہیں تھا جو اس کی پکار سنتا ماتہ شریع کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ماتہ شریع کہاں ہو تم تم کتنی دیر تک روتا رہا ہے کسی کی بہت سے الکی آواز نے اس کی شسکیوں کا کرم توڑا آلو پتر اندر آؤ پتر آلو پندر آؤ کون ہے کون پکار رہا ہے مجھے اندر اسے ایک اور آہاکاری درست دیکھنے کا ملا اوہ ماغرو بوکالی سوستہ میں پتر میرے قریب آؤ وے آگے بڑھا یہ کیا ہوا ماغرو وے راکسس میرے پتہ شریع ماتہ شریع سب کو مار گرا ہاں پتر وے مجھے بھی لنگڑا کر مرنے کے لئے چھوڑ گئے میں اس سمجھ سمادھی میں بیٹھا تھا جب انہوں نے مجھ پر دھوکے سے وار کیا اور میں اس شتر میں آگیا کہ چاکر بھی میں پری لوگ کو نہ بچا سکا لاللہ لانکھوں سے کرودہ گنی برس پڑی بدلہ مجھے بدلہ لینا ماغرو ان سے اپنے ماتہ پتہ کی حتیہ کا ہاں پتر بدلہ بھی لینا اور اپنی ماں کو بھی خوزنا تمہیں تو کیا ماتہ شریع کو بھی چلاد اٹھا کر لے گئے ہاں پتر شہگڑوں پڑیوں کے ساتھ وے تمہاری ماں پری رانی یوسی کا کوئی پٹھی لوگ لے گئے پٹھی لوگ مجھے بتائیے مہاگرو کہاں ہے یا لوگ میں وہاں بی ایسی تباہی مچا دوں گا جیسی ان دریدوں نے پری لوگ میں مچائی ہے پٹھی لوگ بہت بڑا ہے پتر وہاں کا ہر پرانی یوں راستہ سو جیسا نہیں ہے وہاں جا کر تمہیں ننے وہاں جا کر تمہیں انہیں کھوزنا پڑے گا میں کھوزوں گا مہاگرو آپ بتائیے وہاں پہنچا کیسے جائے گا پتر یا پتھر اٹاؤ ابھی لیجئے مہاگرو آ لپ اس پتھر پر زکارو ہم بہت باری ہے اتنا وزنی پتھر تو کوئی بڑا طاقتور ہی اٹھا سکتا تھا کنٹو بچے میں زبردست ہی چھا سکتے تھے پتر اور پریتن کرو تمہیں بدلا لینا ہے بدلا میں اسے اٹھا کر رہوں گا کنٹو بے اسے الہا بھی نہیں سکا مہاگرو بھوکال کے اٹھوں پر تھرک اٹھے مسکان ایک گاہل مسکان پتر میرا نام پکارو آلوپ کے ہوتھ پڑھ کے بھوکال عدبت پریتن ہو اس کے صوروپ میں اور آلوپ سے بھوکال بن گیا اندر نظر آیا دودھاری تلوار اور ڈھال تب ہی مہاگرو بھوکال کے آواز وہاں گوں جی پتر انہیں میرے پاس لے کر آؤ آلوپ کے ساتھ تلوار پر زنگے آلوپ کیا تلوار پر زنگے پری لوک میں پرثم بار کسی نے اتھیار پکڑا ہوگا اور اگلے شن تلوار وہ ڈھال آلوپ کے آتھ میں تھے کین تو مجھے تلوار چلانا کون سکھائے گا بھے آگے بڑا پتر یا تلوار مجھے دو لیجیے مہاگرو مہاگرو بھوکال نے تلوار کا روپ آلوپ کی طرف کیا آلوپ کی اس اجے تلوار میں ڈھال کے بارے میں سب کچھ بتاتے چلے گئے پتر اب تم نیتر بند کرو اور جب تم نیتر کھولو گے خود کو پرتھوی برپاؤ گے کین تو آپ مہاگرو میری فکر تم نہ کرو میرا سمیں پورا ہو چکا ہو اور اب تم مجھے جب تم مجھے پکارو گے تو میری ہی آتمہ تم میں آئے گی اور رات سے تمہارا نام ہوگا بھوکال مہاگرو مہاگرو کے سور میں گہری پیڑا بھرائی نیتر بند کرو پتر سگر میرا سمیں پورا ہو چکا ہے بالک نے جلدی سے اپنے نیتر بند کر لی اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی پیٹھوی ننہ بالک انات بالک کتنی بڑی دنیا میں آ گیا تھا کہاں ڈوڑھو میں اپنی ماتا سری کون کے اتیاروں کو ہے مہاگرو بھوکال میری مدد کرو سامنے نظر آئے ایک کٹیا یہ کس کی کٹیا ہے وہ تیج قدموں سے کٹیا کی طرف چل پڑا یہ تھا مہرشی گازو بازو گاس رو پرنام مہرشی اب بس کہو کون ہو ہم سے کیا چاہتے ہو بھوکال جب گوزو بازو کا اپنی پوری داستان سنا چکا تھا بس سمیں تم سے پوری امدر دیا ہم چاہیں گے تم یہی رو ہم راکس بوجھ اور برکم کو کھوزنے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے دھنیواد مہرشی مہرشی گازو بازو کے باہر میں جاننے کے بعد جاننے کے لئے پڑے بھوکال سیج کے پوری کامی کھوپنا کھل ترسمی علق پاک وہ میں نے ڈال رکھے ہیں دوستو پڑھنا ہوتا پڑھ لینا نیتے اس میں بھی کہانی سہی ہے سپر مراج بھوکال نے مہرشی گازو بازو کی خوب سیوا کی مہرشی گازو بازو نے اسے پتر سمان سنے کیا بھوکال تم نے مرا پتر سمان ہی سیوا کیا بھوکال تم نے میرا پتر سمان ہی سیوا کیا تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا سمیں کے ساتھ ساتھ بھوکال ہو رہا تھا جوان ایک دن جب مہرشی گازو بازو سمادی سے اٹھے اتن پرسند تھے پتر بھوکال ہمیں تمہارے لوگ میں تباہی مچانے والے راکسوسوں کا پتہ چل گیا ہے سچ مہرشی سچ کسی بھوکال سے بھی سمان لے نہیں سبھل رہی تھے مہرشی جلدی بتا یہ کون ہاں ہوئے میری بوزائے پھڑک رہی ہیں ان سے بدلالینے کے لئے پڑوسی راجے کوہرامپور میں آئے ہوئے تباہی مچانے اسی دن کے انجار پیٹھی پر دس پرسے سلگ رہا تھا اور اب وہ نہیں رکھ سکتا تھا کوہرامپور میں آج باست بھی کوہرام اچھا ہوا تھا جتنی بھی سندر یوتیا تھے سب بھی کھٹھی کر لو وہ ان کا نرم نرم ماس کھا کر مزہ آ جائے گا بچاؤ تب ہی ان راکسوسوں کے سامنے کھا کھڑا بوکال ٹھہرو درمیو بس سب اور تباہی ممتا سکتے تم اور دوسر راکسوس نے بوکال کو چال پھیکا مچھر میں للکار رہا ہے میں کرود میں فکار اٹھا بوکال سامت آگے راکسوسوں کے یہ ہے مہگرو بوکال کی ٹانگیں کاٹنے کے بدلے گن گن کے بدلے لے رہا تھا بوکال یہ ہے مہگرو بوکال کے ہتیاں کے بدلے اپنی زندگی کا سب سے کپا دینے والا درست تھا راکسوسوں کے سامنے پری لوک میں مچائے تباہی کیا بدلاز پورا ہوگا جاؤ سب مل کر اس کے اتا کر دے بوکال نے راکسوسوں کے بھی تباہی مچا دی وہ کیلہ راکسوسوں کے ساتھ کھیل رہا تھا موت کا کھیل مجھے اناتھ بنانے کے لئے بدلہ بدلہ راکسوس ترائے ترائے کر اٹھے اپنی زندگی کی پہلے ہی لڑائے جیت گیا تھا بوکال بول جبان کھول بتا کہاں پری رانیوسی کا میری ماں کھاں چھپا رکھا انہیں جواب تم نے جواب دے اچھے چھو کی جبان کھل جاتی ہے موت کے سامنے وہے وہے راکسوس راج بوز اور برکم کی قید میں ہیں بوز اور برکم کاؤں وہے دونوں بولو کاؤں وہے دونوں وہ دونوں ساکھ گرہ کے دیوتا مان خضورہ کیا دیس پر تب ہی سے ترسم علم پاک نامک جگہ جگہ بر پیرداری کے لئے نکتے ہیں جو وہ پری لوگ سے واپس لوٹے تھے ترسم علم پاک یہ کیا ہے وہاں فس کر رہا ہے پھر سے بیچارہ بوکال راکسس کا جواہ سن کر یہ کسی کو نہیں معلوم ہے ویتند گپ جگہ اور کسی دوسرے لوگ میں ہے تو کام تو تیرا کام تو ختم ہوا کچھ مر انتیم بلی چڑھا کر بوکال پلٹا کو رام آسوینوں سے کندے پر اٹھا لیا ہے ہمارا راکسک زندہ باد ارے ارے بوکال زندہ باد کی تو بوکال کے دن پر آپ میں ابھی بھی اٹھ رہا تھا بہنک تکان میں ابھی بھی وہاں کا وہیں ہوں اب راکس راج بوز اور برکم تک پسنے کے لئے ڈونڈنا پڑے گا تلسیوں علم پاک کو مہرشی گازو بازو کو ضرور تلسیوں علم پاک کے بارے معلوم ہوگا تب ہی وہاں گونج ٹھیک منا دی سنو سنو کورام واسیو کا وکاس نگر کے راجہ وکاس مون کا نیمنٹ جو بھی مہابلی مہابیر سروتم پورس مہاراجہ دوارہ آجید خوپنا کھیل میں بھاگ لینا چاہے اس کا وکاس نگر میں ساگت ہے سروتم مہابیر کو مہاراج وکاس مون میں مہابلی پھوچانگ بیجیں گے تلسیم علم پاک جس کے تلسیم توڑنے والے کو ملے گا بہت بڑا خزانو منادی کہے کہ ایک سبت بھوگال کے جہن میں چلا گیا مہاراج وکاس مون مہابلی پھوچانگ تلسیم علم پاک اب اس کے پاس رکنے کے لئے وقت نہیں تھا مہرشی گازو بازو کے آسر میں پوچھ کری ساسلیس نے مہرشی کہاں ہیں آپ مہرشی کنٹو مہرشی گازو بازو سے کئی نہیں ملے بھوکال نے دو دن بھوکے پیسے مہرشی گوزہ بازو کی پرتکسہ کی مہرشی بھی نہ بتایا کہاں چلے گے دس برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اور تو اس نے وکاس پر جانے کا درد نصر کر لیا پھر بھوکال وکاس نگرے کیڈا ستل پر پہنچ گیا وکاس نگرے کیڈا ستل میں چار وزیتہ چنے گے بھوکال ستار نتیکر ویترین جنہیں معابلی پچانگ نے تلس میں لپاک میں بھیج دیا مطروں یہاں تھی میری کانی جسے سننے کے لئے تم سب بہچین تھے چلو دوست اب آگے شروع کرتے ہیں بھوکال ہم سب تمہاری ماتا شری کو ڈنے توانی مدد کریں گے کچھ دیر بعد بھوکال ہمیں شگری ریگستان سے نکل لینا چاہے مجھے موسم کے اثر کچھ ٹھیک نہیں دیکھ رہے ٹھیک کہہ رہے تم کتنا سہی پروہ باستاتی کرو کا تیز آندھی نے انہیں لے کا مقابل دیا تورین سویتا کہوں تم بھوکال چاچا اتنا ریت اڑا کتنا ریت اڑا کہ صرف ریت کی آواز سنائے پرتیز اور کچھ نہیں سونسا ہے ریت ریت دیکھتا تھا اور کچھ نہیں سب کو اتھار ریت نے انگل لیا اور جب آندھی تھمیں ریگستان کے اس ٹکڑے میں کئی قبریں دکھائے پڑ رہے تھے پرتی پر یہ کیا ہوا کہاں گئے ہوئے سب کیا بھوکال مر گیا نہیں بھوکال کبھی نہیں مر سکتا یہ تھا کوری دھکیل کے راز دربار راز کوریا کا راز دربار بیشالگڑ کا رازہ بکرس ارے واہ اس میں باکے لال بھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں چلو ان کا مزا لیتے ہیں ماں کے لال یہ ہے کیا ہوا ہمارا پیارا بھوکال کہاں کھو گیا مچھڑ کاس تیری بھی کسی رہگستان میں ایسی قبر بن جائے مراز دیکھتے جائے بھوکال قبر پھاڑ کر بھی باہر آ جائے گا پرتی کے سبھی رازہ اس ساندار کھیل کا مزا لے تھے اوپھو بینے کہاں سے کون کی نکالے گا کویا نگر کا رازہ پائے سنگھ بھوکال چوٹ پور کا رازہ سوزہ دے با یہ ہمارے بھوکال چکھنے سے کیا ہوگا یا تو بھوکال ہی کچھ کر سکتا ہے کارگڑ کا رازہ سیر دل اور اس کھیل کا دمائز جال کے ریڈیس کرتا کا آجو بابلی پھوچانگ واہ واہ مہان خضورہ نے بھی تلسمی لمپا کے رکشہ کے لئے کیا ساندار انجام کی ہوئے ہیں عام آدمی تو کیا جائے گا یہ جگچی لوئے کے چنے چبا کر آگے بڑھ پا رہے ہیں تب ہی بھوکال ایک ٹیلو کا چیرتہ نکلا بھوکال بھار نکلتے اس نے دوسرے ساتھے چندہ ہوئے یہ ضرور میری طرح ہی ایسے کسی ٹیلے میں دپھنوں گے میں ٹیلو کے نامنشار مٹا دوں گا بھوکال پھرتی سے ٹیلو کی طرح بڑھا ماہ سکتی سالی تلوار ٹکرائی اور ریت کے سپارنما ٹیلے سے ٹکرائی ٹیلے کا ایک ایک کن بکھرا اور رہے گیا ٹکرائی اور راج کوئی سویتا ایسے دوسرا ٹیلہ بھی اٹھا دیا گیا ستان ستان اب بھی بازنیا یار تم لوگ کہاں سے آگے میں تو سوچ رہا تھا کہ امراض ملے گا تو اسے سمویت کروں گا جاؤ یار سب گلگوبر کر دیا کنٹو بھوکال کو ابھی چنتائی تورین کی لیکن سبھی ٹیلے ڈھانے کے بعد بھی جب تورین نہیں ملی کہاں گئی وہ ہے بہت دیر تک بھی جب وہنا ملی اوپ ہم نے بہت اچھے ساتھی گوا دیئے پھرتھی پر بھی تورین میں کپالا کے خوزنے اگمنا جا رہا تھا اوپ تورین میں تو تمہاری دیوانی تھی موت گڑھ کی رازکوری چلا اوپ راجبیت کو بھلا مجھے دل کا دورہ پڑھ رہا وہ پال کا رضا چھوپال میرا کیا ہوگا میں تو خواہ رہا رہا جاؤں گا مجھے تورین سے ساتھی کرنی تھی گڑھ چی رولی خود کا رازکور منزانوں آ تورین تو کہاں گئی تیری یاد میں دل روتا ہے برادی کا رضا جھاڑ دیو وہاں مجھے آگا کتنے اچھے چھے موڑ آ رہے تھے اس کھیل ہوئے تیہاڑ گڑھ کا رازہ بابو کیدی سنگھ ارے ارے یہ ہے کیا یہ کیسے بہنک راسترس ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تولا مولا کا راز تویا دیو دو بڑے بہنک راسترس ان کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن ارے یہ تو وہی ہے راکسر راز بوز اور بھرکم بھوکال کا جسم کروز سے بھر اٹھا یاد آگا اسے اپنے پتا کی اتیا کھوپناک منظر پھر ایک خود کو نہیں روک پایا بھوکال رکت کا بدلہ رکسے لینا تھا بھوکال رکسوں کا سہار کرنے کے لئے بڑا درندو آج تمہارے آخری دن ہے کین تو راکسروں کے آتھ لگی تھی ماسم سویتہ نہیں بھوکال چچا بچاؤ اسے چھوڑ دے کار مجھ سے یود کر نہیں پہلے کھیل کھیلیں گے پھر یود کریں گے راکسر نے اچال پھیکا بچی کو لو بھرکر سنبھالو لپکی کھیلتے ہیں ہاں ہاں راج کوئے سویتہ جو پھولوں کی طرف پلی تھی آج کسی بے درد سے اچھالی جا رہے تھی ہاں مجھا آگیا واہ واہ کیا شاندار کھیل ہے بھوکال چینیمتہ نہیں سہی گئی جانورو وہاں جبردست تھا کین تو سہی وقت پر رک گیا پرنا کاٹو رہاں رک کیوں گئے ہاں ہاں کاٹو بودھ بڑی آنی انہیں سپس گئی خوب بڑ سے اٹھ اسے دانو اس بیپسی پر آسمان صرف اٹھا لیا انہوں نے پاگل ہو گئے ہاں 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 بھوکال راکسر راج بھرکم کیا اور دوڑا مجبوری ہے اگر یہ ہے مجبوری نہیں ہوتا تمہیں اب تک یملوک موچا چکا ہوتا ہوں ہاں ہاں تب ہی راکسر راج بھرکم نے اپنی تلوار سویتہ کی گردن پر ٹکا دی بس اب یہ کھیل ختم اب تم دوسرا کھیل کھیلو گئے اب ہم دوسرا کھیل کھیلیں گے اب دوسرا کھیل جلدی بتاؤ بھائی کونسا دوسرا کھیل شیطانیم اس کھاٹ کھیل گئے درندے کے اٹھوں پر اب بھوکال اپنی تلوار سے اپنے انگ کھاٹ ہے اور اگر نہیں تو میں اس بھول بھول کی گردن کھاٹ دوں گا اس بھول بھول کی گردن کھاٹ دوں گا جیسے ویسد دماغ ویسے ویسد کھیل سوکھٹے سب چیکھ نکل پڑے ان کی نہیں بھوکال چاہتا نہیں نہیں مجھے مرضہ نہیں دو آپ ان سے اپنا بدلہ لے لو بچی کے دل میں کتنا درد تھا بھوکال کے لئے تم ایسا کرو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے بھوکال جیسا یہ درندہ کہہ رہا ہے میرے رہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا بھوکال بھوکال آگے بڑا نہیں میں ان بچوں کے لئے اپنی جان دے دوں گا مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا پھر کیا انتھونے جار تھا ہاں کیاٹو پہلے میرے ہاتھ میرے سیر میرے سیر پیر ہاں بھاری بھرکت تمہارا کھیل تو بھوک ساندھا رہا ہے نہیں چاچا نہیں کچھا کھا پٹھی ہر ویکتھی سانس رکے انتھا دیکھ رہا تھا نہیں مجھے چھوڑ دے ستان چھوڑ دو مجھے بھوکال کو رکھنے دو نہیں ہے تو کر رکھ جاؤ ویجو کر رہا ٹھیک کر رہا ہے گزرولہ کا رازہ اوڈنسٹرک ٹھولا ایسا مت کرو بھوکال تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان دے دوں گا اور وکاس نگر میں مہارات کچھ کی جی اگر بھوکال کچھ ہو گیا تو ہماری سواد ہے کہ رقصہ کون کرے گا ہم ترین کو تو کھو جانے سے پہلے دکھیں پریاں میں دکھیں اور دکھیں نہ کرو مجھے اور مدیرہ پینی پڑے گی سارا نسہ ہیرن ہو گیا درنگ دی بھی اپنی سوی سمائے پار کر چک دی واہ سا بیاس اب تمہارا دوسرا پیر اب اپنا دوسرا پیر بھی کاٹ پہ کو بھوکال نے اپنی دوسری ٹانگ بھی بلی دے دی ہاں ایسے اب کاٹ اپنی گردن اگلے اپل کسی نے راکھ سجراز بھرکم گوچھال پہ کا دڑام درتی سے ٹکراتے دونوں کا سمون ٹوٹا جی ہاں سمون یہ ستان کا سمون تھا دوستو یہ سب تا ستان کے ساندار سمون کا کمال گلی گلی ہو گپہ ہو جس کی آڑ میں تکور نے راکھ سرکام کو دھول چٹا دی اور بھوکال وہ تو سہی سلامت کھڑا مسکرا رہا تھا دھنیواز ستان میری باری ہے اسے کھیلنے کی تم دونوں بچی کو لے کر پیچھے اٹھ جاؤ دھوکھا ٹوٹ پڑا بھوکال نیچ اتیار اوپر انسانیت کے آگے احوانیت نیٹکا کرتی اتیارو اپنے اوپر ہوئے ایک ایک نائک بدلہ لینے سے روکنے کے لئے کوئی رکاٹ بھوکال کے سامنے نہیں تھی اور ابھی نہیں ابھی تو تم سے اور بھی کچھ کام ہے ہائے بھائیہ بہت باز میں مارا پھر بھوکال لے دونوں راکسوں کی ٹانگیں بھی کار دی ہاں جائے مہاگرو بھوکال وہاں لنگڑا راکسس لنگڑا راکسس دونوں راکسوں کی چیگ سے گنز اٹھا کاس اب بولو پری لوگ کی رانیوسی کا میری ماں کو کانس چھپا رکھا تم نے اچھل ہی پڑے دونوں بینہ ٹانگ ہو گئے یہ بینکر پیڑا بھی جیسے گائب ہو گئی پری لوگ کی رانیوسی کا تمہاری ماں تمہاری آہ میری ماں بکھ رامزادے کہاں ہے وہ لگتا تھا آج اس کی مند چاہے مراد ملی جائے گے کٹھور ہو چلا بھوکال کا چیرہ چٹان کی طرح کٹھور سنو جو دیکھ لے سند تمہاری جبان نہیں کھلتا میری تلوار ایک سند بھی نہیں رکے گئے اب تو اسے بولنا ہے پڑا اس کا مو کھلتا گیا وہ ہے زنگا بستے کے مردانہ ہو جاتا اور قسمت کو پتہ نہیں کیوں یہی منظور تھا ایک بار پھر بھٹ گیا باپ بھوکال کیوں کی اب ان دونوں میں سے کوئی بھی اسے اس کی ماں پری رانی اسی کا کے بارے میں جانے کے جیت نہیں تھا بولو میں کہتا ہوں بولو اگلے سند پاگل نظر آنے لگا ہے مجھے بتاؤ کہاں میری ماں مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے بولو بولو بتاؤ رو ہی پڑا ہوئے ممتہ کمارا ماں تم کہاں ہو بوہو آنکھیں ان کی بھی بھیگ گئی بھوکال چاچہ مت رو مت رو مطر مطر یہ آخر راستہ تھا ماں تک موچنے کا اور وہ بھی آس محبت ہو گیا بھوکال چاچہ میں بھی پری رانی ماں کو دونوں گا بھوکال چاچہ میں بھی پری ماں کو دونوں گا دہرے رکھو مطر راستے اور بھی بن جائیں گے تمہیں مت نہ چھوڑو میں تکور پتر کپال توڑ تمہاری ماں کو ڈنوانے اکاس پاتا لیک کر دوں گا ستے کے ساتھی اور ستے کا دسمن معاولی پھچانگ ہاں اگر ایک پل کی دیر جاتی اور راکھ سراز بھوکال کو بتا دیتا کہ اس کی ماں کا پتا ستے تلسم والپاک سے بھٹک جاتا اس لئے ان دونوں کو ماننا تیا اس کو چلا تھا یہ کھیل من سے باہر نہیں جا سکتا جیسے میں چاہتا ہوں گا چلے گی بھوکال کھلے گی آہا کینٹو یہ ترین کانگے اس سے بھی ترڑنا پڑے گا اور تبھی واہ یہ ہے رہی وہ یہ ہے تلسمی کے اندر گھوش گئی ہے واہ چلو دوستہ کہ کل پڑھیں گے اس کے آگے آگے کی کہانی ہے